رات میں بائیک سے لوٹ پارٹ کرنے والے گینگ کا خلاصہ پولیس ٹیم کو انام تھانا خرگو پر دہات کتوالی موتی گنچ دھانے پر میں نواب گنش شیط میں گھٹنا کو کیا انجام ظلم نرواشن کے سمیہ پولیس ویوستتہ کا لاب اٹھا کر ایک بائیکرز گینگ نے زیلے کے پانچ تھانا شیط میں لوٹ کی گھٹنا کو انجام کیا اس گھٹناوں سے شیط میں دہشت پھیل گی کارنی کی گھٹنا ہے نردوش وقتیوں کے ساتھ گھٹے اس پہ وینی جائے سوال نے پرکرن کو اے ایس پی منوچ کمار راوت ویس سی او شلپا ورما اور سرویلینجیم کو خلاصے کے ذمہ داری سوپی تھانا خرگو پر شیط کے آدھر سے عوستی بائیک سے آری نگر سے فریدہ شلک رات میں جا رہے تھے کہ آستے میں بائیک سوار بدماشوں نے روک کر موبائل وے پیسہ چھین لیا تھانے پر تھانا شیط کے مادو گنچ کے پاس بدماشوں نے منوچ پانڈے کا موبائل وے آدھار کارڈ لوٹ لیا دہات کتوالی شیطر میں ایک بائیک سوار سے لوٹ ہوئی نواب گنچ کشنو داس پور ساکی کے پاس ایک بائیک سوار سے لوٹ پارٹ کی گھٹا کو انجام دیا گیا ہے پولس ٹیم نے سہمت پریاس کر سمیت تیواری شوری کشیم وے پیز احمد کو مادو گنچ مون سے گرفتار کر ان کے پاس سے نگدی موبائل تونچہ پین کارڈ بائیک برامت کی کپتان جائے سوال نے بدائی کی ٹیم کا مکہ آکاش یادو ہے اور جو آردھے کے لابے کیلئے لوٹ کی گھٹاوں کو انجام دے رہے تھے پولس ٹیم کو پچیس ہزار نگد پرسکار دیا گیا گونڈا سے دنک بھاسکر کے لیے ہری نیرہ ہے شکری کی رپورٹ دیکھئے جنپد گونڈا کے ہمارے دھانے پور تھانا پولس ایسو جی ایوم سربلانس ٹیم کی سنیبت کاروائی میں سرانیہ کارے کرتے ہوئے لوٹیرے کو ایک گینگ کو پکڑا ہے جس میں تین شاتے لوٹیرے پولس دوارہ گرفتار کیے گئے ہیں ان شاتے لوٹیروں دوارہ بگت قریب ڈیڑ سے دو ماہ میں الگ الگ تھانا چھتروں میں قریب پانچ چوری و لوٹ کی گھٹنا ایک کاریت کی گئی تھی جن میں ان کے دوارہ موبائل فون اور کچھ نگد پیسے لوگوں سے لوٹے گئے تھے ان تینوں عبیقتوں سے پوشتاش میں ان کے دوارہ کچھ انے گھٹناوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے جن کے سمبند میں وشتر جانکاری کی جا رہی ہے ان تینوں لوٹیروں کے قبضے سے لوٹ میں جو انہوں نے پرابت کیا تھا وہ موبائل فون کل چوبیس ہزار روپے نگد جو ویبن گھٹناوں میں لوٹے تھے اس کے علاوہ گھٹناوں میں پریبت موٹسائیکل سپلینڈر دو عبائت تمانچے اور ایک عبائت چاکو ان کے قبضے سے پولیس نے برامت کیا ہے اور تھانا موتی گنج، تھانا نباب گنج، خرگوپور، کتوالی دیہات آڈی تھانوں میں ان کے دوارہ ایک گھٹنایا کاریت کی گئی تھی اور دو گھٹناوں میں تمانچے کے بٹ سے گھائل کر کے اور ایک گھٹنا میں چاکو سے حملہ کر کے ان کے دوارہ پانس روپے نگت چھینہ گیا تھا اس پرکار ان کے برودھ تھانا دھانے پور پولیس دوارہ اوشک ویدانی کی کاروائی کی جا رہی ہے ان کے گینگ کے کچھ انسکریش حدث سے ابھی بانچیت ہے ان کو بھی شیگر گرکتار کیا جائے گا اور ان سبھی کے برودھ کٹھورتم کاروائی عمل میں لائی جائے گی اس سرانی کار کرنے کے لیے اس پولیس ٹیم کو میرے دوارہ پچیس ہزار اوپے کے نگت پورسکار سے پرسکت کیا جا رہا ہے پوشتاش میں ان کے دوارہ بتایا گیا ہے آکاش یادو نام کا ایک بانچیت بدماش ہے جو ان کے دوارہ گینگ لیڈر بتایا گیا ہے اس کی بھی تلاش کی جا رہی ہے شیگر گرکتار کیا جائے گا دوارہ پوشتاش میں بتایا گیا ہے کہ آپس میں یہ ایک دوسرے کو چھوٹی سینہ نام کے گینگ سے سمبودھت کرتے تھے اس بندو پہ ابھی اور گہنٹا سے جانچ کرنا باقی ہے ممن میں ابھی ان سے وشت پوشتاش کی جا رہی ہے سمبھفتہ جو آکاش یادو ان کا گینگ لیڈر بتایا جا رہا ہے اس سے ہمیں اور پھوس جانکاری پرابت ہوگی طور پہ ان لوگ کے دوارہ آکاش کے دوارہ ہی جگہ اور نیت جو تھی ہے وہ تیہ کی جاتی تھی اور جو سنسان علاقہ ہے جیسے کوئی بیپاری اپنا دکان بند کر کے گھر جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کو یہ ٹارگیٹ کرتے تھے اور سنسان جگہ پر موقع پا کر ان کے گینگ کے بیبین سدس سے اسے لوٹنے کا پریاز کرتے تھے تک ان کے دوارہ پوشتاش میں پانچ گھٹناوں کے بارے میں سپشت بیورد دیا گیا ہے جن کا انعاوڑ کیا گیا ہے باقی انویسٹری جانکاری ان سے کی جا رہی ہے